اسلام علیکم میں ہوں عبرار اور آپ دیکھ رہے ہیں عبرار ملک ٹی وی یوٹیوب چینل 28 مئی بروز جمراد سعودی عرب کی خبریں شروع کرتے ہیں نیچی اداروں کے ملازمین کو بھی دفاتر میں ڈیوٹی کی اجازت سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے نیچی اداروں کے صدر دفاتر میں ملازمین کو بھی دفاتر میں ڈیوٹی کا اجازت دے دی نیچی ملازمین کی حاضری پر پابندی اٹھانے کا اعلان کیا ہے نیچی کمپنیوں کی شاخوں اور زیلی اداروں میں ملازمین اس سے کم تعداد میں ڈیوٹی پر بلانے کی ہدایت کی گئی ہے جتنا کہ ستارہ مارچ دوہزار بیس سے پہلے ڈیوٹی دے رہے تھے سعودی خبر رسان ادارے اس پی اے کے مطابق وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے بدھ کو بیان میں کہا کہ تمام نیچی دفاتر کھلنے سے پہلے وزارت صحت اور نگران اداروں کی جانب سے مقرر حفاظتی اقدامات اور احتیاطی تدابیر کا احتمام کر لیں دفاتر کا محول کرونا ویرس سے پاک بنانے اور رکھنے کے لیے مقرر ضوابط اور ہدایت پر عمل کریں الاربیا نیٹ کے مطابق وزارت افرادی قوت نے تمام نیچی اداروں کو احتوار سے پورے عملے کے ساتھ کام کرنے کی اجازت دے دی ہے تاہم حفاظتی تدابیر کی پابندی نہ کرنے والے اداروں کو اس وقت تک ملازمین کو دفاتر میں ڈیوٹی سے روکا جائے گا جب تک وہ حفاظتی تدابیر کا احتمام نہ کر لیں یاد رہے کہ سعودی عرب نے 26 مائی کو پابندیوں میں مرحلہ وار نرمی کا اعلان کیا تھا 21 جن تک آمد رفت پر پابندی مکمل طور پر ختم کر دی جائے گی سعودی حکام کرفیوم نرمی کے فیصلے سے مکہ مکرمہ کو مستثنہ کیے ہوئے ہیں وزارت افرادی قوت نے صدر دفاتر اور زیلی دفاتر میں ملازمین کی حاضری میں کمی پیشی کا فیصلہ کرونا ویرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر کیا ہے غیر ملکیوں میں کرونا سے متاثر ہونے کی شرح کام ہونے لگی سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں میں نئے کرونا ویرس سے متاثرین کی شرح کام ہونے لگی وزارت اسیت کے بیان کے مطابق تارکین وطن میں کرونا کے نئے کیسز کی شرح 55 فیصد ریکارڈ کی گئی جبکہ اس سے قبل نئے کیسز میں ان کی شرح 82 فیصد کو عبور کر گئی تھی سبق ویب سیٹ کے مطابق کرونا ویرس سے متاثر سعودیوں کا تناسب 17 فیصد سے بار کر 45 فیصد تک پہنچ گیا غیر ملکی ورکرز میں ویرس سے متاثر ہونے کا تناسب گھٹنے کی بڑی وجہ ورکرز کی رہیشی مراکل پر ایکٹیو کرونا ویرس ٹیسٹ مہم ہے سعودی حکام نے احتیاطی صحت تدابیر کے طور پر ورکرز کی کیمپ پہنچ کر کرونا ٹیسٹ مہم بڑے پیمانے پر چلائی ہے وزارت بلدیات و دیہی امور نے ملک کے تمام تیرہ سبو کے گورننٹس کے تاؤن سے غیر ملکی ورکرز کے لیے ایسی رہیش کا بندوباز کرائی ہے جہاں سماجی فاصلے کا اصول محصر تھا رہیشی مراکل سے ورکرز کی بھیڑ بھار ختم کرنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے مثلا غیر ملکیوں کو ہوتلوں اور سخولوں میں ٹھہرایا گیا ان کے لیے رہیشی کیم کیے گئے متعدد امارتیں قرائے پر حاصل کی گئی درین اسنا وزارت سیہت کے ترجمان کا بریفنگ میں کہنا تھا دنیا بھار میں کورونا وقت سے متاثرین میں نازک کیسز کا تناسب پانچ سے دس فیصد تک ہے بیشتر ممالک میں نازک کیسز کا تناسب پانچ فیصد ہے جبکہ کئی ملک ایسے بھی ہیں جہاں تناسب دس فیصد تک کا ہے ترجمان کے مطابق سعودی عرب میں نازک کیسز کا تناسب دو فیصد سے بھی کم ہے یہ صورتحال اتمنان بخش ہے اچھی بات ہے یہ کہ بچوں میں کورونا وائرس کا ایک بھی نازو کیس نہیں ہے وزارت سیہت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں ماہرین کا ایک گروپ چوبیس گھنٹے سعودی عرب کے تمام علاقوں ہسپتالوں اور ہیلتھ سینٹرز کے منظر انامے پر نظر رکھے ہوئے ہیں نجران پر حملہ ناکام ہوسیوں کا ڈرون مار گی رہا یمن میں اتحادی فورسوی کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے کہا کہ ایران نواز ہوسی باغیوں کی جانب سے نجران کی جانب سے بھیجے گئے ڈرون کو مار گی رہ گیا قبل عید کے روز بھی ہوسی باغیوں کی جانب سے جائزان کے سرحدی علاقوں میں ہوسی باغیوں کی جانب سے سرحدی خلاف ورزی کرتے ہوئے گولے داگے گئے تھے جنہ کے ٹھکڑوں سے علاقے میں رہنے والی خواتین تین خواتین زخمی ہوئی زخمی ہونے والی خواتین کے اہل خانہ کا کہنا تھا کہ وہ لوگ عید کی نماز کی تیاری کر رہے تھے کہ اچانک ایک گولہ ان کے مکان کے قریب آ کر گرا جس کے ٹھکڑوں نے خواتین کو معمولی زخمی کر دیا بودکی شام سعودی خبر رسائن ایجنسی ایس پی اے اتحادی فورس کے ترجمان کرنل ترکی کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کی حوالے سے کہا ہے کہ یمن میں ایران نواز ہوسی باغیوں کی جانب سے مسلسل بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزیاں جاری ہیں جن سے شہریوں کی جانوں کو شدید خطرے کا سامنا ہے کرنل المالکی نے مزید کہا ہے کہ ہوسی باغیوں کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی مسلسل خلاف ورزیاں جاری ہیں ہوسیوں کی جانب سے عارضی جنگ بندی کا بھی احترام نہیں کیا گیا جس کا اعلان اتحادی فورس نے نو اپریل کو کیا تھا ہوسیوں کی جانب سے جنگ بندی کا احترام نہ کرتے ہوئے اب تک چار ہزار سے زیاد مختلف سردی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے مختلف اقسام کا اسلحہ جن میں بیلسٹک میزائل کے علاوہ ہلکہ اور بھاری اسلحہ شامل تھا کا استعمال کیا گیا داخلی پروازوں کی ٹک ٹو کے نرخ نہیں بڑھے سعودی محکمہ شہری ہوابازی نے کہا ہے کہ داخلی پروازوں کی ٹک ٹو کے قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا سعودی خبر رسائن ادارے اس پی کے اس پی اے کے مطابق محکمہ شہری ہوابازی کے ترجمان ابراہیم الرساو نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایند آئیام میں سعودی عرب کے داخلی پروازوں کے ٹک ٹو میں قیمتیں اسی فیصد بڑھ جائیں گی متدد اکانٹ سے اس قسم کی اطلاعات پھیلائی جا رہی ہے ترجمان محکمہ شہری ہوابازی نے واضح کیا ہے کہ داخلی پروازوں کے ٹک ٹو کی قیمت میں اضافہ کے تمام دعوے منگھڑت ہیں سارفین نے اپنی جانب سے ٹک ٹو کی قیمتوں میں اضافہ کی اطلاعات سوشل میڈیا پر پھیلا دی ہیں ترجمان نے بتایا کہ داخلی پروازوں کے ٹک ٹو کی قیمتوں میں اضافہ کے دعوے غلط ہیں اس حوالے سے سوشل میڈیا پر جتنے ٹوئٹ کیے گئے ہیں وہ سب منگھڑت ہیں سارفین افواہوں کے چکر میں نہ پڑھیں اور خبروں کے لیے متعلقہ قائداروں کے ذرائعی سے ریجوع کریں یاد رہے کہ محکمہ شہری ہوابازی نے بودو کو اعلان کیا تھا کہ اکتیس مائی اعتوار سے سعودی عرب میں گیارہ ہوای اڈو سے داخلی پروازیں بحال ہو جائیں گی سعودی عرب کے اسی ریجن میں شدید بارش کے باوجود سیکورٹی ایجنسی کے اہلکار مستعد انداز میں ڈیوٹی دیتے رہے بارش میں بھی اہلکار اپنی پوسٹوں پر ہی کھڑے رہے سعودی خبر ایجنسی ایجنسی ایس پی اے کے مطابق مملکت میں کرونا ویرس سے لوگوں کو محفوظ رکھنے کی خاطر نافذ کیے جانے والے کرفیو کے اقات میں اسیر میں شدید بارش کے دوران سیکورٹی ایلکاروں نے اپنی ذمہ داری بہ خوبی ادا کی شدید بارش کے باوجود بھی ایلکار اپنی پوسٹ پر موجود رہے تاکہ کوئی کرفیو کی خلاف وردی نہ کرے اسیر ریجن کے شہر عبا میں بھی بارش کے دوران اہلکاروں نے اپنی ذمہ داریاں بہ خوبی ادا کی واضح رہے ان دنوں مملکت کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جبکہ عید کے دن سے نافذ کیے جانے والے چوبیس گھنٹے کے کرفیو میں بھی جمعراض سے نرمی کر دی جائے گی اس حوالے سے اٹھائیس مئی سے مکہ مکرمہ کے علاوہ مملکت کے تمام شہروں میں کرفیو میں صبح چھے سے سپہر تین بجے تک نرمی ہوگی ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا اور مزید سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے لئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بہت شکریہ